دعا زہرہ کیس میں سندھ پولیس کے تیس لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں لاہور میں پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی لڑکی دعا زہرہ کے مقدمہ اغوا اس کی پنجاب میں تلاش، بازیابی، عدالت میں پیشیوں اور میڈیکل کرانے کے سلسلے میں سندھ پولیس کے اب تک تیس لاکھ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے پولیس ذرائع کے مطابق کراچی میں دعا زہرہ کے اغوا کے مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں عدالتی احکامات پر پولیس کی کئی ہفتوں تک ملک بھر میں دھوڑیں لگی رہی پنجاب بھر میں چھاپے مارے جاتے رہے کراچی سے ڈیپورٹی انسپیکٹر جنرل سی آئی اے انٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ایس ایس پیز اور دیگر پولیس افسران کی ٹیمیں لاہور، اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختون خواب بھیجی گئی پولیس پارٹیوں کو متعدد بار لاہور میں کئی ہفتوں تک قیام کرایا گیا ایک پولیس پارٹی مانسہرہ میں بیس دن تک قیام پذیر رہی پولیس پارٹی ازاد کشمیر بھی بھیجی گئی ایس ایس پیز پنجاب آتے جاتے رہے ڈی آئی جی سی آئی اے دو مرتبہ پنجاب گئے اسلام آباد میں بھی کراچی پولیس کا پڑاؤ رہا پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے تک کی کاروائیوں میں پولیس افسران کے سب سے زیادہ اخراجات کراچی سے مختلف شہروں کے دو ترپہ ہفائی سفر پر آئے ہیں تقمینے کے مطابق اس سلسلے میں جون کے آخری ہفتے تک کراچی پولیس کے پچیس لاکھ تک کے اخراجات آ چکے تھے جن میں سے آئی جی سندھ کی جانب سے بیس لاکھ سے زائد کی ادائیگی کی جا چکی ہے پولیس ذرائع کے مطابق عدالتی حکم پر دعا زہرہ کے کراچی میں دوبارہ میڈیکل کے سلسلے میں بھی ہفائی سفر اور قیام و تعام کے سلسلے میں لاکھوں کے اخراجات آ رہے ہیں ذرائع کے مطابق مقدمے کے تفتیشی افسر کی جانب سے ابھی تک کارسٹ آف انویسٹیگیشن کا بل داخل نہیں کیا گیا تفتیشی افسر کے سفری اخراجات کے علاوہ میڈیکل ریپورٹس، فورنزک اور دیگر اخراجات کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے